پہلے تو آپ نے پاکستان پر الزام لگا دیا نہ کوئی ایویڈنس نہ کوئی سوچا کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا فائدہ ہے اگر پاکستان اتنی اہم کانفرنس کر رہا تھا اور اتنی وزٹ جو کراون پرنس کی تھی جو ہم اتنی دیر سے پلانگ کر رہے تھے کوئی احمق بھی اس طرح کا واقعہ کرے گا اپنی کانفرنس کو سیبٹاج کرنے کے لیے اور اگر یہ نہ بھی ہوتی ان کی وزٹ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے کیوں پاکستان اس سٹیج کے اوپر جب پاکستان سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے ہمارے پاس ہم نے پندرہ سال کی دہشتگردی کی جنگ جس میں ستر ہزار پاکستانی مارے گئے ہیں ایک دہشتگردی نیچے جا رہی ہے امن آ رہا ہے سٹیبلیٹی آ رہی ہے ہم کیوں کوئی اس طرح کا اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے